اسلام علیکم فرینڈز میں ہوں اسلام فلروان اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل ویورز آج میں پہنچا ہوں فرلیٹی ہوتل یہاں پہ ویس ملک صاحب کا ایک گرینٹ فیشن شو ہے جس میں سنگنگ بھی ہے ڈانس بھی ہے اور ایوارڈ کی تقریب بھی منقل ہو رہی ہے آپ سے گزارش ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب لائک اور شیئر ضرور کر دیجئے گا جانتے ہیں یہاں کا حوال اور سب سے جرار رزوی صاحب کے پاس پہنچتے ہیں اور ان سے پوچھتے ہیں کہ آج یہاں پہ کیا ہو رہا ہے بہت عرصے بعد جہار میں کوئی ایونٹ ہونے جا رہا ہے اچھا جس کو کہتے ہیں خوبصوت آپ کو پتا ہے اب اس ملک جب بھی کوئی ایونٹ کراتا ہے فیشن شو کراتا ہے وہ بہت ہوتا ہے خوبصوت ہوتا ہے اچھا ہوتا ہے اور آج بہت اچھے اچھے پرفارمنس بھی ہیں حامدل خان صاحب آئے میں تافو خان صاحب آئے میں تاری تافو صاحب آئے میں میگا جی ہماری آئی بھی ہیں اور آج اس کو پوچھ جو کرنے جانے ہیں پروگرام ایرم علی کرنے جانے ہیں ایرم علی وہ ہیں جو کراچی ایر وائی وغیرہ گوپر چینلوں پر کام کیا ہے وہ بہت اچھی ہوسٹ کمپین ہے تو انشاءاللہ آج کا پروگرام بہت عالی شاہن ہے بہت اچھا پروگرام ہے اور بہت اچھی گیدرنگ ہے کراچی سے ہمارے ایک مہمان ہے علی اختر صاحب آرٹسٹ ہیں بہت اچھے اور وہ لاہور میں آ جائے ہیں تو ان سے جانتے ہیں ویوز انہیں کیسا لگ رہا ہے تو جی سنیں ان کی زبانیں میرا نام علی اختر ہے اور کراچی سے میں نے ٹی وی سٹیج اور کافی پروگرامز میں نے کیے بھی ہیں پروگرامز اورگنائز بھی کیے ہیں اس میں ایکٹنگ بھی کیے ہیں اور کراچی کے حوالے سے میں مصروف کافی ہوں لیکن ابھی میں لاہور آیا ہے تو مجھے بڑی خوشی ہوئی ہے آج کا ایونٹ دیکھ کے کہ یہاں پر فیشن شو ہو رہا ہے آرینج کیا ہے اور بڑے اچھے پیمانے پر کیا ہے اور مطلب مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ مطلب لاہور کے اندر ابھی میرا آنے کے تفاق وہ یہاں پر مجھے اچھا ایونٹ نظر آیا اس کو میں کافی انجوائے کر رہا ہوں جی تو بھی ویوز آپ نے ان کا جانا احوال اب یہ ڈھول کی تھا پر ڈانس ہو رہا ہے تو اب ہم جانتے ہیں میگا جی سے کہ میگا جی کیا کہتی ہیں کیونکہ آج کا میک اپ جو ہے وہ میگا جی کی سلون کا ہے ایونٹ بہت اچھا ارگنائز ہوا ہے ارگنائز بھائی ون این اولی آویس ملک صاحب اور ہمیشہ کی طرح بہت اچھے ایونٹ کرتے ہیں اور آج انہوں نے بہت خوبصورت فیشن شو بھی کیا جس میں میرے میگا بیوٹی سلون کے طرف سے میک اپ تھا اور میری سنگنگ بھی ہوئی بڑا انجوائے کیا اور سب سے خوشی کی بات ہی ہوتی ہے کہ یہاں پر میرے اپنوں سے میری ملاقات ہو جاتی ہے گیٹ ٹوگیدر ہو جاتی ہے اور بہت اچھا ٹائم سپینڈ ہوتا ہے میگا جی نے تو بہت انجوائے کیا آج یہاں پہ بہت سارے دوست اکٹھے ہوئے ہیں یہ آپ کو دیا جھٹ نظر آ رہی ہے یہاں پہ آج یہ پرفارم بھی کر رہی ہیں اور یہ فیشن میں حصہ لے رہی ہیں تو اب جانتے ہیں یہ بیک سٹیج ہے بیک سٹیج پہ آرٹسٹ سب اکٹھے ہوتے ہیں پھر اس کے بعد پرفارم کرتے ہیں ڈاکٹر منور چاند سب کیا کہتے ہیں اچھا ایونٹ جا رہا جی جب سے کرونا آیا اور کرونا کے بعد اس طرح کے پروگرام انہیں لوگوں کو تھوڑا سا دبارہ زندگی میں آگئے ہیں رونک میں آگئے ہیں کرونا نے جتنا ڈپریشن دیا تھا اس سے لوگ آپ نہیں کر رہے ہیں اور ڈپریشن آپ کو نکام کرتا ہے اور اس طرح کے ایونٹ جو ہیں وہ آپ کی باڈی کو بوسٹ کرتے ہیں تو بوسٹ ہونے کے لیے یہ بہت خوبصور رونٹ ہے جی ویورز ارتغل غازی کا قصہ تو آپ کو یادی ہوگا یہ ہیں جی کاشف زمیر یہاں پہ ٹک ٹاکرز پہنچے ہیں سنہ بٹ ہیں انم ہیں اور بھی ٹک ٹاکرز یہاں پہ آئے ہیں آج اس شو کو چار چاند لگانے کے لیے تو آج ان کا بھرپور استقبال کیا گیا تو اب اگلی جو سریبرٹی ہے ہم چلتے ہیں اس کی طرف اور جانتے ہیں کہ وہ کیا کہتے ہیں وہ ہیں جی استاد تافو صاحب آپ کو تھوڑے دل بعد انشاءالا پڑی لانچنگ شو ہورا میرے بیٹھے گا تو انشاءالا آپ کو کچھ نہیں ہوگی دیکھیں بہت بڑا فنکشن ہے جو اور سنگر ہے دلیر مہندی اور تارک تافو یہ دونوں آرہے ہیں جی تو ویورز جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ آج استاد حامد علی خان صاحب کی اعزاز میں یہ ایوارڈ ہے ان کو آج ایوارڈ سے نوازا جائے گا اور ان کے ساتھ میگا ہیں اور ان کے ساتھ بہت خوبصورت شیر ہیں کاشف ضمیر نے اس ایونٹ کے حوالے سے کہا جی کاشف ضمیر آج ایونٹ کے حوالے سے کہا جی بلکل بہت مزا آیا ہے اور بہت میں نے انجوائے کیا دیکھیں کہ ایسے ایونٹ ہونے چاہیے پاکستان میں جو نیو ٹیلنٹ ہے جو ایسے فیسز ہیں جو انڈسٹری میں نہیں آسکتے ڈراما انڈسٹری میں فلم انڈسٹری میں وہ ایسی پلیٹ فارم کے ذریعے سامنے آتا ہے آپ پاکستان کے بہت بہت ایکٹریسز کو دیکھ لیں وہ انہی ایک شوز کے ذریعے وہ آگئے ہیں تو میرے ہی حال میں ایسے شوز ہونے چاہیے اس لیول کے ماشاءاللہ بہت ضروری شوز ہمارے لیے ہونا ہے آپ ایپی ٹی وی کے ویورز کے لیے تو پیغام دے رہیں ہمارے چینل ماشاءاللہ آپ کا چینل بہت اچھا ہے میں بڑے شوک سے دیتا ہوں ماشاءاللہ بڑا اچھا کنٹینٹ بہت اچھے بلوگز ہوتے ہیں آپ کے تو پلیز ان کے چینل کو لائک کریں سبسکرائب کریں بندل آف ٹھینکس کاشیف ضمیر صاحب کہ آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب اور لائک کرنے کو کہا ضرور تو ویورز کر دیجئے گا اور آپ جانتے ہیں ہمارے دوست عمران شہزادہ کی گفتگور آپ لوگوں کا اس انویٹیشن کا اور میرا خیال ہے کہ ایسے ایونٹ ہوتے رہنے چاہیے اور سب سے بڑی جو اور خوشکبری یہ ہے کہ ہم لوگ سب لوگ ہی کٹھے ہو جاتے ہیں آپ لوگوں سے ملنے کا ہمیں موقع مل جاتا ہے اور اسپیشلی آپ میڈیا کا بہت شکریہ جو اس چیز کو کورٹ کرتا ہے تینکیو بہت شکریہ عمران شہزادہ صاحب سٹار جی ہیں فیاسہ ان کی پروفارمنس ہے کسی بھی تارف کے محتاج نہیں ہے ان کی بہت سوفی اچھی پروفارمنس ہوتی ہیں تو اب چلتے ہیں ہمارے ساتھ جناب اگلے جو موڈل ہیں وہ ہیں انم انم بھی بہت عرصہ دراز سے اس فیلڈ میں کام کر رہی ہیں اور اپنا نام انہوں نے بنوایا ہے تو جانتے ہیں وہ شو پہ آئی ہیں ابھی ابھی آئی ہیں تو جانتے ہیں کہ وہ کیا کہتے ہیں آل ٹاملی گو ایس میں آدم خان ابھی ابھی ہم پہنچے ہیں ایون کے لیے بہت مزے کا لگ رہا فیلحال تو ہم باہر ہی ہیں ابھی اندر جا کے دیکھتے ہیں لیٹس ہی واپس آکے دیتے ہیں کامانٹ آپ کو کیسے لگ رہا بہت اچھا ایونٹ ہے کافی جو لوگ ہیں کچھا کچھ جو ہے یہ ہال بھرا ہوا ہے تو یہاں پہ کیونکہ محرم میں تقریباً یہ آخری شو ہوگا اس سے پہلے اس کے بعد کیونکہ محرم شروع ہو جائیں گے فیاض جو ہیں وہ اپنی پروفارمنس کے لیے ریڈی ہو رہے ہیں تو یہ ویورز دیکھ رہے ہیں آپ ان کو پگڑی باندھ رہے ہیں کیونکہ ان کی صوفی پروفارمنسز ہوتی ہے جلکیاں میں آپ کو پہلے ہی دکھا چکا ہوں تو میں نے سوچا کہ آپ کو بیک سٹیج کا حوال جو ہے وہ بھی تھوڑا سا دکھا ہوں تاکہ آپ اس سے بھی دیکھیں اور انجوائے کریں تو اگلے جو آرٹسٹ ہیں ہمارے ساتھ وہ میں آپ کو ان کی طرف لے جاتا ہوں لیکن اس سے پہلے ہی آپ کو میں بیک سٹیج کا تھوڑا سا ویو جو ہے وہ میں دکھا رہا ہوں فیاد صاحب ابھی جو ہے آٹ آف کنٹری کا دورہ کر کے آئے ہیں ان کی ٹیم بہت اچھی ہے بہت ٹیلنٹیڈ ہے اور ساتھ ساتھ ہی اویس ملک جو ہیں وہ اپنے جو مہمان ہیں ابھی یہ عارف بڑھ سبت شریف لائے ہیں عارف بڑھ سب کا بھی میں آپ کو سوٹ ضرور پوچھوں گا عارف بڑھ سب سے وہ کیا کہتے ہیں تو اب تھوڑا سا فیشن شو کی تھوڑی سی جلکیاں میں آپ کو دکھانے لگا ہوں یہ موڈلز ہیں جی بڑا بریڈل جو ہے وہ اس پہ یہ ووک ہے اور خشبو سپر سٹار ہیں جی ہماری شو سٹاپر تھیں اس فیشن شو کے ایونٹ کی تو کنگراجولیشن خشبو جی آپ نے اس میں بھی اب کام شروع کر دی ہے تو اللہ تعالیٰ آپ کو دن دگنی رات چگنی جو ہے وہ ترقی دے تو خشبو جی اور ادا چودری اور بھی بہت ساری بیشمار موڈلز ہیں جنہوں نے یا ریم پہ ووک کیا اور اپنے جلوے بکھیرے اور لوگوں کو محضوظ کیا تو آج کی یہ کہکشان جو ہے اسی طرح چلتی رہی اس میں سنگنگ بھی تھی اس میں ڈینس بھی تھی اب ہم چلتے ہیں ٹک ٹاکر سنہ بات کی طرف اسلام علیکم آج میں ادھر فیشن شو میں آئی تھی اور مجھے بڑا اچھا لگا بڑا مزہ آیا اور اس طرح کی ایونٹ سونے چاہیئے اور اس طرح ایک ایکٹیویٹی بھی جاری رہتی ہے لوگوں کو نالج بھی ملتا رہتا ہے اور بس یہی کچھ کروں گی اور آپ نے کچھ پوچھنا ہے تو بتا دیں ٹکٹو کے حوالے سے بتا رہے ہیں کہتا جا رہا ہے آپ کا ٹکٹو آج دن آپ لائٹ بھی آ رہی ہیں سنیک پہ جے جے سنیک پہ کیونکہ ہم لوگوں کی سیلریز لگی ہوئی ہیں تو ہمیں مہینے میں چھ بار ایک انٹی کے لئے لائٹ آنا پڑتا ہے وہ ہماری ایک جوپ کا حصہ ہے اور سوشل میڈیا پہ مجھے بہت زیادہ پبلک کا پیار ملے اور میں نے اپنا پرڈکشن آس بنایا ہے تو ابھی تو میں سوشل میڈیا کے لئے شارٹ فلمز سٹوریز بچوں کے لئے پروگرامز وہ بنا رہی ہیں جی 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 میں ہمیشہ جاری رکھوں گی فیملی کانٹینٹ ہے میرا تاکہ ہر بچہ بڑا بڑا سب دیکھ سکے اور میری کوشش ہوگی کہ اگر ہم چینل کے لئے نہیں تو سوشل میڈیا پہ جو پلیٹ فارم ہاتھ میں ہے اس پہ ہم اچھا کام کر سکتے ہیں جی 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 جب ہمیں پرموشنز کا کام آتا ہے تو اس کے ہم چارجز لیتے ہیں اور مطلب اور بھی کام نکلتا ہے بہت سارا کام اگر ٹک ٹک خود پیسے نہیں دیتا تو پرموشنز کی وجہ سے ہمیں ملتے ہیں لیکن باقی ایپس ہمیں پیسے دیتی ہیں سارا بٹکی گفت کو سنی آپ نے تو یہ دیکھیں آج آدھا کے جلوے اور اس میں بھی فیاض کی ٹیم ہے اور آپ خوشبو جی سے جانتے کہ آج انہیں کیسا لگا ہے اللہ علیکم دستس خوشبو خان اور مجھے بہت خوشی ہو رہی ہے کہ اس وقت جو یہاں پہ جو شو ہوا ہے مارڈلز کا اور اس میں میں شو سٹوپر تھی تو فیلنگ ویری ہیپی اور جتنے آویس کا میں تھانکس بولوں گی کہ انہوں نے اتنا خوبصورت پرگرام ارگنائز کیا اور سب الیکٹرانک میڈیا کا میں تھانکس بولوں گی کہ انہوں نے بھی ہمیں بہت سپورٹ کیا اور اس ایونٹ کے لیے تھانکیو سو مچ ٹک ٹاک پہ بھی ماشاء اللہ دے بڑے جو ہے آپ چھا رہی ہیں تو کیسا لگ رہے ہیں دیکھیں جی فیم کہیں سے بھی ملے تو آپ کو پتہ ہے کہ اس کی خوشی کا لگ سے ہی ہوتی ہے تو آئی فیل ویری ہیپی کہ سوشل میڈیا پہ بھی مجھے لوگ لائک کر رہے ہیں اور جو میرا اپنا کام ہے اس پہ بھی لوگ مجھے لائک کر رہے ہیں اور یہ جو ایونٹ ہم نے کیا ہے اس کے اوپر مجھے شو سٹوپر بننے کا بہت مجھے خوشی ہوئی دلی خوشی ہوئی ہے تو میں سب کے لئے تھانکس بولوں گی جی ویورز استاد حامد علی خان صاحب کو عویس ملک صاحب نے ایوارڈ سے نوازا اور یہ بڑی اعزاز کی بات ہے کہ اپنے جو سٹارز ہیں لیجنڈ ہیں ان کو ایوارڈ دینا اسلام علیکم دوستو میں ہوں عارف برد اور آج یہاں لہور فلیٹیز کے اندر ایک بہت زبدست و شاندار سا ایونٹ تھا جس میں فیشن شو بھی تھا اور جس میں ریمپ موڈلنگ کے ساتھ سنگنگ اور بہت کچھ ایک بہت کلرفل وزبدستا ایونٹ تھا اور آج یہاں پہ مجھ سمیت بہت سارے اور پاکستان کی لیڈنگ لوگوں کو لیڈنگ آرٹسٹوں کو اکنالج کیا گیا ہے اور ان کو ایوارڈ سے بھی نوازا گیا ہے بہت عرصے کے بعد ایک اچھا اور ویل آرگنائز پروگرام جو ہے وہ دیکھنے کو ملا ہے جس میں پاکستان کے نامور لوگوں نے شرکت کی ہے بہت سارے ٹک ٹاکرز نے شرکت کی ہے اور ایک عام جو لیمن ہے ایک بہت بڑی تعداد یہاں پہ موجود تھی اور یہاں پہ دو ہالز جو ہیں وہ ایک ٹائم کے اندر آج ماشاءاللہ کورٹ تھے یعنی اتنا زیادہ لوگوں کی تعداد یہاں پہ موجود تھی تو جس مینجمنٹ نے یہ پروگرام رینج اور آرگنائز کی ہے ان کو بہت بہت مبارک بات جتنا ہمارا لیڈنگ میڈیا آپ سمیت اس کو کور کر رہا ہے آپ سب کو بھی بہت بہت مبارک بھار اور اس قسم کی ہیلڈی ایکٹیوٹیز بہت زیادہ ضروری ہیں ایک ہیلڈی ماشرے کے قیام کے لیے کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ لوگ پولیٹیکل ایونٹ سے اتنے تنگ ہیں اور پولیٹیکل انسٹیبلیٹی کی ویسے اتنے تنگ ہیں کہ لوگوں کو اس قسم کی ایونٹ کی بہت زیادہ ضروری ہے تو آئی بی شورل دا ویری بیسٹ افلاک فاکستان دینا اے پی ٹی وی تو اس وان آف مائی ویری فیوریٹ کیونکہ اسلام بھائی جو ہیں وہ تو ہماری جن جان ہیں اور یہ جہاں پر ہوں وہاں پہ ہم ضرور ہوتے ہیں اور ہم جہاں پر ہوں یہ وہاں پر ضرور ہوتے ہیں تو میں اے پی ٹی وی کے سارے جو ویورز ہیں ان کے لیے اپنا مشہور زمانہ ایک گیت گن گنا دیتا ہوں مانگ دائے تیرے دل دا جانی مانگ دائے تیرے دل دا جانی چھلا دے جانی شانی تیری میروا نی چھلا دے جانی شانی تیری میروا نی بہت شکریہ بات صاحب آپ نے ہمارے ویورز کے لیے اپنا گانا سنایا تو یہ پر فارمیس آپ دیکھ رہے ہیں آپ چلتے ہیں اگلی موڈل سے پوچھتے ہیں مہمی ہو مہمی ہو مہمی ہے نیتا نیتا رانہ پاکستان میں ہونے چاہیے ساکتے ہیں میرے اک release مہمی ہے بہت خوبصورت ڈریسیز ہے میک اپ جو ہے میگا جی میگا سلون جو آپ نے سونا پیچھے تو بریڈل بھی بہت خوبصورت تیار ہوئی ہیں اور ٹال اور فیمس موڈل تھی جنہوں نے اپنے جلوے بکھی رہے ہیں اس ریمپک کے اوپر اور فیشن شو بڑی آب اتاب کے ساتھ دیکھا جا رہا ہے اور لوگ انجوائے کر رہے ہیں اس طرح کے جو ایونٹس ہیں ہلدی ایکٹیویٹیز ہیں وہ ہونی چاہیے تاکہ ویورز جو ہے وہ انجوائے کر سکے کیونکہ آج کل سیاست کا جو حال ہے وہ گرم ہے تو تھوڑا سا انٹرٹینمنٹ کے لیے یہ فیشن شو کا انقاد کیا گیا تو یہ بہت اچھا رہا اور آپ چلتے ہیں گلاب کی طرف گلاب نے محول کو ترو تازہ کر دیا سب سے پہلے اس تمام دیکھنے والوں کو اور سننے والوں کو اسلام علیکم اور آج بہت زبردست ایونٹ ہے ایونٹ میں ایجنٹ کر چکی ہوں اور بہت زبردست تھا فیشن شو کے حوالے سے اور ایونٹ مینیشمنٹ کے حوالے سے ایونٹ تھا اور میں نے یہ ایونٹ ایونٹ کیا بہت زبردست مجھے بہت مزا آیا مجھے بھی ایوارڈ ملایا اور میں نے آبے پر فارم بھی کیا اور آرڈینس کا رسپونس بہت اچھا تھا گلہ تہرہ کریے ہسی مر نہ جائے تو دور جامی ہسی نیڑے آئے شک جس نے پائے میرے مہتے لیا میرے مہتے لیا ہو گلہ تہرہ کریے تینکیو تینکیو گلاب جی آپ نے ہمارے ویورز کو اپنا ہٹ سانگ سنایا تو آپ کا بہت بہت شکریہ تو ویورز آپ کو دوبارہ آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب لائک شیئر کر دیں اور چلتے ہیں ہمارے سپرسٹار شہد خان کی طرف جی یہاں پہ انوائٹ کیا تھا جیڈی والوں نے اور میں ان کا بڑا مشکور ہوں کہ انہوں نے مجھے حصت سے نوازا اور یہاں ایوارڈ دیا انہوں نے مجھے میری کومیڈی کے زمرے میں اور یہ پذیرہ ہی فنکاروں کی ہوتی رہنی چاہیے اور اس طرح کے ایوارڈز ہوتے رہنے چاہیے جس سے فنکار آپس میں مل کے بیٹھتے ہیں ایک خلا گھلا ہوتا ہے کیونکہ لوگوں کو ہم ہی انٹرٹین کرتے ہیں اور ایسے ایوینٹ ہونے چاہیے جس میں آرٹسٹ بھی انٹرٹین ہو اپی ٹی وی میرا اپنا ٹی وی ہے اور اسلام پھول اروان سب جانتے ہیں میرا بھائی ہے اور یہ کوئی ڈھکی چپی بات نہیں ہے لیکن جب بھی کام کرتے ہیں میاری کرتے ہیں اے پی ٹی وی کے ساتھ چھوڑ جائیے اسے سپرائی کیجئے بیل آئیکن دبائیے اور اس کے ساتھ چھوڑ جائیے وہ چیزیں جو آپ کو نہیں پتا اس چینل کے ذریعے ہر سلیبٹی آپ کے پاس ہوگا بہت شکریہ شہد بھئی آپ میرے بھائی ہیں انشاءاللہ بھائی رہیں گے رہا مسئلہ کام کا تو کام انشاءاللہ آپ ہمارے ساتھ ضرور کر پائیں گے تو ویورز یہ دیکھ رہے ہیں آپ گوڈ لکنگ ہینڈسم اور ہائٹیڈ جو ہے وہ موڈلز آپ دیکھ رہے ہیں اور انجوائے کر رہے ہیں آپ اس گرمی میں اپنی جو ہے آنکھیں تھنڈی کر رہے ہیں ٹوٹل اس کا جو کلچر دھول کی تھا پہ یہ فیشن شو تھا ڈیفرنٹ ایونٹ ہے اس دفعہ جو ہے وہ ویس ملک صاحب لے کے آئے ہیں تو اب ہم انڈ اپ کی طرف بڑھ رہے ہیں تو آپ سے گزارش ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب لائک اور شیئر ضرور کر دیجئے گا تاکہ نہیں آنے والی جو ویڈیوز کا نوٹیفکیشن ہے وہ آپ کو مل سکے بہت سرے جی فرنڈز خیزر عباس صاحب سے ملاقات ہوئی ہے شکیل صاحب یہاں پہ ہیں اور بھی ہمارے کافی سارے دوست ہیں عمران شہزادہ صاحب ہیں انہم ہے اور کافی سارے دوستوں سے ملاقات ہو جاتی اس طرح کے ایونٹ جو ہیں وہ ہونے چاہیے تاکہ آپ دوستوں سے ملتے جلتے رہتے ہیں تو بندلہ آف ٹھینکس ٹو آل می لولی فرنڈز جنہوں نے ابھی تک میرا چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ان سے گزارش ہے کہ وہ میرے چینل کو سبسکرائب لائک اور شیئر ضرور کر دیں اور اپنے ہوسٹ اسلم پھل اروان کو دیں اجازت اس دعا کے ساتھ کہ جہاں رہیں خوش رہیں اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا اللہ حافظ اگین آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا اللہ نگہبان